آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامہ کے ساتھ میں اسلم پیگ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں سد جمہوریہ دروپتی مرمو آج یوم آزادی سے قبل قوم سے خطاب کریں گی کل ستتر ویں یوم آزادی کی تقریبات منائے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں وزیراعظم نریندر موڈی تاریخی لالخلے سے تقریبات منانے میں قوم کی قیادت کریں گے ہمارچل پردیش اور اترہ گھن میں موصلہ دھار بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی میں رکا بتا گئی ہے انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ نے جھار گھن کے وزیراعلا حیمن تسورین سے کہا ہے کہ وہ آج زمین گھوٹالا کیس میں اس کے سامنے پیش ہوں آج ملک کے بٹوارے کی ہولناک یادوں کا دن منائے جا رہا ہے اس موقع پر انیس سو سیتالیس میں بھارت کی تقسیم کے دوران متاثرین اور ان کی پریشانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور کرکٹ میں فلوریڈا میں ویسٹن ڈیز نے بھارت کو آٹھ وکٹ سے ہرا کر پانچ میچوں کی سیریز تین دو سے جیت لی ہے سدر جمہوریہ دروپتی مرمو یوم آزادی کے موقع پر آج قوم سے خطاب کریں گی اسے شام سات بجے سے آکا اشوانی کے سبھی قومی نیٹورکس پر نشر اور دوردرشن کے سبھی چینلوں پر پہلے ہندی میں اور پھر انگریزی میں ٹیلی کاس کیا جائے گا آکا اشوانی اسے رات ساڑھے نو بجے اپنے علاقائی نیٹورکس پر علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا پندرہ اگست کو ستتر میں یوم آزادی کی تقریبات منائے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں وزیر اعظم نریندر مودی قومی پرچم لہرانے میں ملک کی قیادت کریں گے اور دلی میں تاریخی لالقلے کی فصیل سے لوگوں سے خطاب کریں گے یوم آزادی کی تقریبات کی کل فلڈریس رہرسل ہوئی اس سال یوم آزادی منانے کے لیے حکومت کے جن بھاگیداری ویجن کے مطابق کئی نئے اقدامات کیے گئے ہیں ملک بھر سے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً ایک ہزار آٹھ سو خصوصی مہمانوں کو ان کے شرکائے حیات کے ساتھ مدو کیا گیا ہے ان مہمانوں میں چھہ سو ساٹھ درخشاں گاؤں کے سرپنچ اور کسانوں کی پیداوار کی تنظیموں سے مطالق اسکیموں پردھان منطری کسان سمماندھی اسکیم پردھان منطری کوشل وکاس یوجنا اور پارلیمنٹ کی نئی امارت سمیت سنٹرل ویسٹا پروجیکٹ کے شرم یوگی بھی شامل ہیں ہر ایک ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے پچھتر جوڑوں کو بھی ان کے روایتی لباس میں مدو کیا گیا ہے اس سال کا یوم آزادی آزادی کے امرت مہتصف کی دو سال کی تقریبات کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا جس کا آغاز وزیر اعظم نرید مہدی نے دوہزار اکیس میں احمد عباد کے سابر متی آشرم سے کیا تھا اسی دوران جمہو کشمیر میں پورے جمہو ڈیویجن خاص طور پر پاکستان سے متصل سرحدوں پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیا گئے ہیں تاکہ یوم آزادی سے پہلے علاقے میں امن کو زک پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے ہمارے نامنگار نے بتایا ہے کہ فوج اور بی ایس ایف نے لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر چوکسی میں اضافہ کر دیا ہے پولیس نے سرحدی زلے رجوری میں حفاظت سے متعلق ایک ہدایت جاری کی ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تعابون کریں اور کسی بھی مشکوک حرکت یا چیز کے بارے میں فوری اطلاع دیں لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے غرض سے ہر گھر ترنگا مہم کل سے شروع ہو گئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے سبھی لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لیں جو کل تک جاری رہے گی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے توسط سے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ وہ ہر گھر ترنگا ڈاٹ کام پر ترنگے کے ساتھ اپنا فوٹو اپلوڈ کریں وزیراعظم نے کہا کہ ترنگا آزادی اور قومی اتحاد کے جذبے کی اقاضی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہر بھارتی کا قومی ترنگے سے ایک جذباتی رشتہ ہے اور اس سے قوم کی مزید ترقی کے لیے اور زیادہ محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ابھی تک ترنگے کے ساتھ تین کروڈ سے زیادہ لوگوں نے اپنی سیلفیز اپلوڈ کی ہیں وزیراعظم نے لوگوں سے یہ بھی زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے سوشل میڈیا سے اپنے ایکاؤنٹس کی پروفائل پکچر یا ڈسپلے پکچر بھی تبدیل کریں آکاشوانی پر اپنے تازہ ترین من کی بات نشریے میں انہوں نے ہر گھر ترنگا روایت کو جاری رکھنے کے لیے کہا جس میں پچھلے سال زبردست کامیابی ملی تھی اور لوگوں نے بڑھ چال کر حصہ لیا تھا پچھلے بر چھوٹانترتا دیوست کے افسر پر ہر گھر ترنگا بھیان کے لیے جزاپورا دیش ایک ساپ آیا تھا ویسے ہی ہمیں اس بار بھی پھر سے ہر گھر ترنگا پھرانا ہے اور اس پرمپنا کو لگا تار آگے بڑھانا ہے ان پریاسوں سے ہمیں اپنے کرتویوں کا بودھ ہوگا دیش کی آجادی کے لیے دیئے گئے اسنکھیا بلیدانوں کا بودھ ہوگا آجادی کے ملے کا احساس ہوگا اس لیے ہر دیش وانسی کو ان پریاسوں سے جرور جڑنا چاہیے سخافت کی وزارت نے کہا کہ حکومت اور زیادہ جن بھاگیداری کے جذبے کے ساتھ آزادی کے امرت مہتصف کے تحت ہر گھر ترنگا منا رہی ہے اس قدم کے طور پر ڈاک کا محکمہ اچھی کوالٹی کے قومی پرچم فروخت اور تقسیم کر رہا ہے امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر عمیر شاہ نے کل گجرات کے وزیر علیہ بھوہندر پٹیل کے ساتھ احمد آباد شہر میں گھٹ لوریا کے مقام پر ترنگا یاترہ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس یاترہ کا احتمام میری ماتی میرا دیش مہم کے تحت کیا گیا جناب شاہ نے کہا کہ اس مہم سے وطن پرستی کا جذبہ انتہائی درجے پر پہنچے گا جس امن کے ساتھ میرے سامنے یوہ کھڑے ہیں مجھے وشواس ہے کہ یہ ابھیان دیش بکتی کی بھاؤنا کو چرم سما پر لے جائے گا اور دیش کو مہان بنانے کے سنکلپ کو ورد سے زیادہ دھڑتا کے ساتھ جن جن میں اور ویسیز کر بچوں میں اور یوہوں میں پرستافید کرے گا مرکز کا زیر انتظام علاقے جمہو اور کشمیر میں قبائلی گجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے مٹی کے مکانوں اور ٹینٹوں پر ترنگیں نزب کیے یہ کچھے مکانات اور ٹینٹ ڈوڑا زلے کے بھدروہ علاقے میں اونچی جگہوں پر واقع ہیں ان لوگوں نے ہر گھر ترنگا اور میری ماتی میرا دیش نارے لگاتے ہوئے ایک مارچ کیا جس کے بعد انہوں نے قومی ترنگا گیا یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے اترکھن اور ہیماچل پردیش میں شدید بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے اترکھن کے کئی حصوں میں کل راستے شدید سے اوسط درجے کی بارش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ریاست کے بڑے دریاں تغیانی پر ہیں شدید بارش اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب چمولی زلے میں مختلف مقامات پر بدری نات قومی شہرہ کو بند کر دیا گیا ہے دوسری جانب اترکاشی زلے میں گنگوتری اور یمنوتری قومی شہرہیں بھی چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب دھراشو اور تبرکوٹ مقام پر بند کر دی گئی ہے موسم کی وارننگ کے تناظر میں دہرہ دون، ہری دوار اور چمپاوت کے زلہ انتظامیہ نے سبھی آنگنباری مراکز اور بارمی کلاس تک کے سبھی سرکاری اور پرائیوٹ اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت کے محکمہی موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران اترکھن میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے الیرڈ جاری کیا ہے آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں چکٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور مقامی سطح پر سیلاب کا بھی امکان ہے لوگوں کو پانی بھرنے والے علاقوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سینئر سائنسدہ آر کے جن امنی نے کہا ہے کہ اسی مدت کے دوران ہیمچال پردیش کے کئی زلوں میں اورنج ایلرڈ بھی جاری کیا گیا ہے آئی ایم ڈی سے یہی ہے کہ جو ہیویی ٹو بھیری ہیویی رینفال جو مینلی ہے ہیمچال پردیش، اترکان، 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 ویہا اور قربطو راجیہ میں ہے اور مینلی ہیمچال اترکان میں جو رینفال ہے بہت ہی زیادہ ہے اور اس لیے ہمارا اورنج اور ریڈ کلر کسی ایریا میں ہے اور جو مین لینڈ ہے اس میں باری سب دیوڑ ہے کم باری سو ہو رہا ہے اور ہمارا جو میجر پارٹ سے پہنگیا ہے چاہے ماراستہ کرناٹا گزرات کی سب جگہ میں ریجستان اور ایبن ڈلی میں ابھی منسون کا جو ریوائے وال تین سے چاہتین کل ہو جائے گا ہیمچال پردیش میں مختلف مقامات پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور سیلاب جیسے واقعات کے خبریں مل رہی ہیں تفصیلات ہمارے نامنگار سے ہمارا جل پردیش میں پچھلے کئی گھنٹوں سے ہو رہی لگاتار بارش کے سبب معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے مختلف مقامات پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات اور سیلاب کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں ابھی تک ملی تازہ جانکاری کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران شدید بارش کے سبب دو شاراہوں سمیت تقریباً چار سو باون سڑکے بند ہیں دریا اور نالوں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے شدید بارش کے سبب ریاست کے مختلف علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی میں رکھنا پڑا ہے اور جوڑنے والی سڑکوں پر ٹرافک نقل و حمل کو معطل کر دیا گیا ہے مونسون سیزن کے دوران ریاست میں مجموعی طور پر اب تک دو سو پچپن افراد اپنی جان گوا چکے ہیں اور دو سو نوے افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ بتیس افراد لا پتہ بتائے جاتے ہیں آفات کے بندوبست سے متعلق ریاست ایتھوٹی نے لوگوں سے خبردار رہنے اور سیلاف چٹانوں کے ٹکڑے گرنے یا دیگر امرجنسی حالات کے بارے میں متعلقہ حکام کو جانکاری دینے کے لیے کہا ہے تاکہ بروقت امدادی کا روائی کی جا سکے شملہ سے ریتیش کپور کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ریاست کے تعلیم کے وزیر روہت تھاکور نے کہا کہ موسلہ دھار بارش کے سبب ریاست میں سبھی سکول آج بند رہیں گے آج بھی سکول بند ہے اور اس پرتیاشت ورشا کے کارن پردیش میں بہت کشتی ہوئی ہے اور اس مینگنیٹیوڈ کی کبھی بھی میں سمجھتا ہوں بارش اتنی انسیسٹنٹ کبھی رہی نہیں اور چھٹی ڈیکلیر کر دی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اگزامز اگرہ تھے کوئی آپ کے ایم ایک اگزامز تھے پی جی کے اگزامز تھے اور بی ایڈ کے اگزامز تھے جو بھی تھے وہ بھی ہم نے سب موسم کو دیکھتے ہوئے اور سٹوڈنٹس کے سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج کینسل کر دیا اس کو ری شروع کیا جائے گا انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ ای ڈی نے جھارکھن کے وزیر علیہ حیمنت سورین کو زمین گھوٹالا کیس کے سلسلے میں آج اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا ہے تحقیقات سے متعلق مرکزی ایجنسی نے وزیر علیہ سے اس کے رانچی دفتر میں حاضر ہونے کے لیے کہا ہے ای ڈی نے اس سے پہلے نومبر دو ہزار بائیس میں غیر قانونی کانکنی کے معاملے میں وزیر علیہ حیمنت سورین کو طلب کیا تھا بھارت آج اپنے بٹوارے کی ہولناک یادوں کا دن منا رہا ہے اس دن انیس سو سیتالیس میں تخصیم کے دوران لوگوں کی جد و جہد اور قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے وزیر اعظم نریندر موڈی نے اعلان کیا تھا کہ چودہ آگست کو ویبھاجن ویبھشکہ سمرتی دوس یا تقسیم کی ہولناک یادوں کے دن کے طور پر منایا جائے گا یہ دن تقسیم کے دوران ان لوگوں کی یاد میں منایا جائے گا جو اس دوران ہلاک ہو گئے تھے جناب موڈی نے کہا تھا کہ تقسیم کی وجہ سے بلا وجہ نفرت اور تشدد کے سبب لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی وزیر اعظم نے حال ہی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دن ملک کے عوام کو یہ احساس دلاتا رہے گا کہ سماجی بٹوارے کے زہر اور انتشار کو ختم کیا جائے نیز اس سے یک جہتی سماجی ہم آہنگی اور انسانی اختیارات کو مزید تقویت حاصل ہوگی چودہ آگست کا بیبھاجن بیبیش کا سمرن دیوست جب ماں بھارتی کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے ایک ایسا دن ہے جو ہر بھارتی کے آنکھوں کو نم کر دیتا ہے یہ ان انگریت لوگوں کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے بھارت کے بٹوارے کی بڑی قیمت چکائی چودہ آگست بیبھاجن بیبیش کا دیوست ماں بھارتی کے ٹکڑوں کا وہ دن ہمیں بھوش میں ماں بھارتی کو ایک رکھنے کی جمعواری بھی دیتا ہے بھارت کی خلائی تحقیق تنظیم اسرو ملک کے چاند سے مطالق دریافتوں کے پرگرام چندریان تین کو چاند کے اور مختصر مدار میں پہنچائے گی اس طرح یہ مسنوی سیارچہ چاند کی صدا کے اور بھی قریب چلا جائے گا اسرو نے چندریان تین مسنوی سیارچے کو اس مہینے کی نو تاریخ کو چاند کے قریبی مدار میں پہنچایا تھا چندریان تین پچھلے ماہ کی چودہ تاریخ کو چاند کے لیے روانہ کیا گیا تھا چاند کی سطح پر اس مشن کے نہایت آسانی سے اترنے کے بعد بھارت دنیا میں ایسا چوتھا ملک بن جائے گا جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو آکا اشوانی کے خبروں کو شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نش رہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات سالے نو بجے سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا حفاظت کے موضوع پر سائبر سیکیورٹی کے سابق قومی کوارڈینیٹر گلشن رائے کے ساتھ ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا کرکٹ میں ویسٹ انڈیز نے کل رات امریکہ میں فلوریڈا میں کھیلے گئے پانچ میں اور آخری بین الاقوامی میچ میں بھارت کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ویسٹ انڈیز نے پانچ میں چو کی سیریز تین دو سے جیت لی ہے یہ تھیں خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد شکریہ اسلام قومی رازدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر ردو اخبارات نے یوم آزادی کی تقریبات کی تیاریوں کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ راشتی سہارہ کی شہ سرخی ہے یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں مکمل وزیراعظم قومی پر چملہ رائیں گے اور لال قلے کی فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے اخبار پرتاب کی سرخی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر تیرنگے کی تصویر لگا کر پی ایم نے کیا ہر گھر تیرنگہ مہم کا آغاز ہندوستان ایکسپریس سرخی دیتا ہے بھارت اور چین کے کمانڈر سطح کے عدد داران آج کریں گے ملاقات اخبارات نے اس خبر کو بھی احمد دی ہے کہ امریکہ کے جنگلات میں سو سال کی بتری ناگ تیرانوے افراد کی موت اخبارات نے اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی عادت ناگ کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ عوامی صحت کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح پاکستان میں چینی انجینئروں کے قافلے پر حملہ پانچ دشت گردھلاک اخبار انقلاب نے اس خبر کو عالمی صفحے پر جگہ دی ہے اور آخر میں خاص خاص قبریں ایک بھر پھر صدر جمہوریہ دروپتی مرمو آج یوم آزادی سے قبل قوم سے خطاب کریں گی کل ستتر میں یوم آزادی کی تقریبات منائے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں وزیر اعظم نریندر موڈی تاریخی لال قلے سے تقریبات منانے میں قوم کی قیادت کریں گے ہیماچل پردیش اور اترہ گھن میں موسلہ دھار بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی میں رکا بٹا گئی ہے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے جھارکھن کے وزیر اعلی حیمت سورین سے کہا ہے کہ وہ آج زمین گھوٹالا کیس میں اس کے سامنے پیش ہوں آج ملک کے بٹوارے کی ہولناک یادوں کا دن منائے جا رہا ہے اس موقع پر انیس سو سی تالیس میں بھارت کی تقسیم کے دوران متاثرین اور ان کی پریشانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور کرکٹ میں فلوریڈا میں ویسٹن ڈیز نے بھارت کو آٹھ وکٹ سے ہرا کر پانچ میچوں کی سیریز تین دو سے جیت لی ہے خبرنامہ ختم ہوا